ہماری سیلزہ کے پرچار پرچار کے لیے روڈ سو کا آئیو جنٹ توہانہ میں کیا گیا اسی روڈ سو کے دوران آپس میں لات بھسے چلے کانگریس کے اتحاس میں توہانہ میں ایسا پہلی بار ہو گیا یہ ایک بار نہیں بلکی دو بار اس سے پہلے سمائن میں بھی ایسا معاملہ سامنے آیا ایسا کانگریس کی بجائے دوسری پارٹیوں میں تو نظر آتا تھا لیکن کانگریس میں ایسا نظر نہیں آتا سردار پرامویر شنگھ کے جب شاشنکال میں یا پھر اس کی دیکھ ریکھ میں جب پارٹی چلتے ہی تو ایسا نہیں ہوتا تھا یعنی کہ لوگ آج بھی ایک بات کے سردار پرامویر شنگھ کے خائل ہیں کہ پرامویر شنگھ ایک ایماندار کے ساتھ میں سدھان ویکٹیتاو کے دیدھنی ہے یعنی کہ بڑی ہی سراپت کے ساتھ وہ چیزیں کرتے ہیں سردار پرامویر شنگھ جب منتری تھے یا پھر ویڈھائک رہے ہیں اب جیسے ہی دوسری پارٹیوں کے لوگ کونگریس میں آ رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں اسی انہی پارٹیوں کی طرح پردن کونگریس میں بھی متاتے نظر آ رہے ہیں اس پاکس کو لے کر کے اور بھی پاکس اس وقت سہر کے گلیاروں میں گھوم رہے ہیں اس پاکس کے دوسرا پاکس ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک سادس کے تحت کھیل کھیلا گیا ہے تاکہ تمہاری سیلزہ کے ووٹ پینک پر اثر پڑ سکے دوسری طرف آ روک یہ بھی لگائی جا رہے ہیں کہ یہ ایک جو پارٹی ہے اس کے دوارہ کروایا جا رہا ہے تو تیسرا پاکس یہ بھی سہر میں ترچہ کا ویچھے ہے کہ یہ لوگ اپنی راجمیتک چمکانے کے لیے دوسرے نیتھاؤں کو بیجت کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال تو اس بات کو لے کر کے گھوم رہا ہے کہ توہانہ میں ہماری سیلزہ کو مضبوط کرنے کی بضائی یہ کرتے کرنے کے بعد اسے کمجور کرنے کی کوشت کی گئی ہے سردار پرمویر سنگھ کو لے کر کے اب جس پرکار سے ان کی ایمیج کو اور فائدہ ملا ہے کہیں نہ کہیں جو اس ماملے میں سامن کے ان کا آنے والے سمیں میں چاہے ٹکٹہ مسئلہ ہو چاہے دوسرے مطلبہ ہو انہیں مقشان ہونے کی سمبھاؤنائے آدھیک رہیں خیر اس مطلبہ پر آپ کیا کہتے ہیں اپنی رائے کے ساتھ چینل کو پھولو سے تو سبسکرائب بھی کریں لے اجازت جنہ واض